بات کریں گے ون نیشن ون الیکشن کی ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کیبنیٹ سے منظوری ملی پورو راشپتی رامنات کوویند کی ادھرکستان میں وری سمیتی نے ون نیشن ون الیکشن پر بہت ہومور کیا اور ہومور کرنے کے بعد ایک ریپورٹ سوپے گئی تھی مارچ دوہزار چوبیس میں اور اب ریپورٹ میں جو سجاب دیے گئے ہیں اس کو لے کر کیبنیٹ کی مہر اس پر لگ گئی ہے ون نیشن ون الیکشن پر کیبنیٹ کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب جلد ہی یہ پرستاب جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گا ون نیشن ون الیکشن کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ دیش میں اور پردیش میں کہیں نہ کہیں لگا ہی رہتا ہے اسی سرکار کے کارے کال میں ون نیشن ون الیکشن حملہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے اس کو بہت پوزیٹیو سپورٹ جرورت ہے یہی سی جرورت ہے اور یہ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا تو مضبوطی سے اس پرستاف کے پکش میں لوگ جن شکری پارٹی راملہ اپنے باتوں کو رکھنے دکھا میں مانتا ہوں کہ بار بار الیکشن جب الگ الگ سمجھ پر ہوتے ہیں تو اس سے دیش کے شکر پر بھی بوجھ پڑتا ہے جی ہاں تو یہ جلک اپنے دکھائے کہ کون کیا کچھ کہہ رہا ہے ایک دیش ایک چناب کھولے کا لیکن آئیے جب اس پیر چرچہ اتنی ہو رہی ہے تو اس سے جڑی ہوئی ساری جانکاری بھی آپ کو دے رہتے ہیں خرچ کی اگر سب سے پہلے بات کریں کیونکہ چنابوں میں خرچ بہت زارہ ہوتا ہے دوہزار انیس ہام چنابوں میں پچپن ہزار کارڈ روپے خرچ ہوئی تھے دوہزار سولہ میں امریکہ میں ہوئے راشپری چناب سے یہ زارہ خرچ ہیں اور اوسطن پرتی ویکتی کے اگر بات کی جائے جس کی آئے پرتی دن کے حساب سے دوہ سوکیاون روپے ہے دوہزار انیس کی آم چنابوں میں ہر ویکتی پر لگ بھٹ سات سو روپے خرچ ہوئی تھے یعنی چناب کتنا مہنگا ہو گیا ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے گرافی زارہ سمجھئے انیس سو انٹھانوی میں لوگ سوا چناب پر خرچ ہوئے نو ہزار کارڈ روپے دوہزار انیس کی لوگ سوا چناب میں خرچ ہوئے پچپن ہزار کارڈ روپے یعنی بڑوتری ہوئی ہے اور اچھی خاصی بڑوتری ہوئی ہے انیس سو سڑ سڑ تک دیش میں ایک ساتھ چناب ہوتی تھے راز نیتک سرطانی سے پھر کبھی ایسا نہیں ہو پایا کبھی کسی کی سرکارگیدی کبھی کسی راجی کی سرکارگیدی کبھی کینڈر کی سرکار بنی اور بگڑی اس کے بعد پھر چناب الگ الگ سمجھ پر ہوتی رہے اس کے علاوہ گرافک کے ذریعے آپ کو لگاتر بتا رہے ہیں کہ راز نیتک پارٹیوں کا خرچہ کتنا ہے دو ازار بائیس میں پنجاب، مانیپور، اتر پردیش، گواہ اور ترہکھنڈ میں چناب ہوئے بی جے پی نے تین سو چاریس کڑڈ روپے خرچ کی کانگریس نیک سو نبی کڑڈ روپے الگ الگ چونی سے پارٹیوں کا خرچہ بھی بڑھتا ہے اور یہ خرچہ کہیں نہ کہیں آپ کی ہماری زیب سے جڑا ہوا ہے لہٰذا یہ جو خرچہ ہے یہ بچے گا اور یہی امید اس نئے راروپ سے کی جاری ہے جو ون نیشن ون الیکشن سے جڑی ہوئی ہے اب ون نیشن ون الیکشن کو لے کر چھپتیس کڑ میں کیا کچھ نیتا کہہ رہی ہیں سنیے مگر کتنا بڑا اس سے دیش کا فائدہ ہوگا ہر سال ہونے والے چوناؤں سے لگاتار جنتہ کے سمجھ بھی برواز ہوتا ہے اور ڈیولپنٹ کے سارے کام رکھ جاتے ہیں آچار سہیتہ کا لگاتار جور پڑتا ہے دیکھیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی پروپگنڈا ہے ایک تو جمہو کسمیر میں سانتی بحالی کا بڑا دعویٰ کرتے تھے کتنے سال بعد چوناؤں کر آ رہے ہیں چار اسٹیٹ بلکل اگدام ساتھ میں چناؤں ہونا چاہیے وہاں نہیں کرا پا رہے ہیں تو آپ آکیر ون نیسن ون ایلیکشن کا دعویٰ میں سمجھتا ہوں یہ راجی دے پروپگنڈا ہے پہلا چیز مجھے لگتا ہے یہ میلہ بیل کی طرح کہیں دس سال بعد تو لگونے والا نہیں ہے تو کانگریس اسے شگوپہ بتا رہی ہے ادھر ون نیسن ون ایلیکشن کو لے کا 36 گھر میں بی جی پی سان سر اور منتری کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سن لیجے دیش میں ون نیشن ون ایلیکشن لاغو ہونے کی قوایت جو ہے وہ تیج ہو گئی ہے کیونکہ کیبینیٹ میں منجوری بھی مل گئی ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے رائپور سے سانسد اور پورو منتری بریجمون اگروال جی ہیں اور منتری شامبیہری جیسوال جی بھی ہے ون نیشن ون ایلیکشن کیبینیٹ میں منجوری مل گئی ہے لوگ سبھا کے سدس سے ہیں آپ بھی تو بطور لوگ سبھا کے سدس سے کیا بولیں گے میں سوچتا ہوں کہ دیش کے اتحاس میں اس سے بڑا کوئی نیرنے نہیں ہو سکتا اگر ایک ون نیشن ون ایلیکشن ہوگا تو دیش کا سمیں بھی بچے گا دیش کا پیسہ بھی بچے گا اور دیش میں تیجی سے وکاس ہوگا پنچائت چناؤ اس تھانی سنستاؤں کے چناؤ ویدھان سبھا چناؤ لوگ سبھا چناؤ تو لگ بھگ پورے دیش کا ایک سال اسی میں چلا جاتا اور پیسے کی بربادی بھی ہوتی ہے تو یہ نیرنے بہت بڑا نیرنے ہے اور اس نیرنے کے لیے ہم دیش کے پردھان منتری جی کو دیش کے گری منتری جی کو بہت 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 دیتے ہیں اور دیش کی جنتا کو بھی بہت دیتے ہیں کہ آنے والا سمیں اس دیش کے سنہرے بھوشت کا سمیں ہوگا گری منتری امیش شاہ نے کہا ہے کہ اسی کاریکال میں جو ہے اس کا پورا کر دیا جائے گا تو یہ مانا جائے کہ اگلا جو چھتیس گڑ کا چناؤ ہوگا وہ ون نیشن ون الیکشن کے پہتے ہوگا نشطی تروپ سے ہونا بھی چاہیے اور ماننی گری منتری جی اور بھارتی جنتا پارٹی جو بولتی ہے اور جو بولتی وہی کرتی ہے اور ماننی امیش سہہ جی نے کہا ہے تو نشطی تروپ سے آنے والا دو دوہجار انتیس میں بیدھان سوار لوک سوار دونوں چناؤں ہوں گے تو بریج مہن اگروال اور شام بیہاری جائے سوال تھے ہمارے ساتھ جو ون نیشن ون الیکشن پر اپنی کھل کر بات کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو نرنے کندر سرکار نے لیا ہے یہ دیش کے لئے لابدھائک ثابیت ہوگا اور کیبینٹ میں منجوری ملنے کے بعد بہت جلد ہی دیش کو جو ہے ون نیشن ون الیکشن دیکھنے کو ملے گا کیمرا پرسن درگی ساؤں کے ساتھ ہنمولتی باری وستار نیوز ادھر ون نیشن ون الیکشن کو لے کر مدھر پردیش میں کیبینٹ منطری پرلات سنگھ پٹیل نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے آدھر نے یہ پردان منطری دی اور بھارت سرکار کی کیبینٹ کا ادھر سے عوی نندن کرتا ہوں کہ انہوں نے ون نیشن ون الیکشن کو اپنی سہمتی دی ہے لگاتار چناؤں کے کارن جس پرکار سے دھن کا اپویہ ہوتا ہے سمیہ کی بروادی ہوتی ہے اور بکاس رکھتا ہے اس پرستتی سے نزاد پانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکاریں سہدیو ان کا ایک مترہہ ہے کہ چناؤں ایک باد ہی ہونا چاہے موسیقی